میرے حسین نے سر سجدے وچ رکھیا اسمان دیاں فرشتیاں میں ویکھیا مشرق والیاں میں ویکھیا مغرب والیاں میں ویکھیا میرے حسین دا سر چک دیا ساریاں ویکھیا پر سجدے وچوں سر چک دیا کسے نہیں ویکھیا شمر کا خنجر شمر کا خنجر گلوے خوشک پہ چلتا رہا شما حق روشن رہی حق کا جیا دیا چلتا رہا میں موسر کرنا چاہنا جدوں میرے حسین شہید ہو گئے سارا کرانا شہید ہو گیا سارا کمبہ قربان ہو گیا جدوں رات شاہ میں غریب آئی صدقے چنادے اسان ویچ دنیا ایک قرآن ملیا تے ایمان ملیا اونا سید زادیاں نو کربلا اندر کفن دفن داوی نا سمان ملیا ملیا اسگر نو تیر تے خنجر شاہ دائیں پاک بی بیا نو خونی میدان ملیا پر اونا کفن تے دفن نو کی کرنا آپ خود جنان رحمان ملیا آخری جملہ رات دا ٹے میں سارے یزیدی سار کٹ کے نیزیتیں چڑھ کے لے گئے ذرا سیدہ زینب دا صبر وکھنا ذرا سیدہ سکینہ دا صبر وکھنا ذرا امہ لیلہ دے امہ ربا رات میدان ویچ لاشے پہوئے نے رات دا ٹے میں سیدہ زینب نے لاشان چکیا گنجے شہیدہ ویچ کٹھیاں کر کے سیدہ زینب تلوار پھڑ کے کھڑیاں ہو گئیا آکھیا میرے عویرہ راتی توں پیرا دی تازی آجوے تیری پیر زینب پیرا دے رہیے پیرا دینیا دینیا ایک بھر کا پوش نظر پہ اوسو تے جیڑا چڑیا گھوڑے ہوتے کہ اندیو پندے رب دے اکینایا ہوئی اے تے غین شزا دے ستے اے نن تین دن ہو چکے نی ارام دی کڑی نہیں ملی اے نا تے پانی وی پندزی آج سارے شہید ہو گئے نے اے ننو ارام دی کڑی ملی ہے او سوارا یکے نایا ہوئی اکے باغ نبی دا باغ نبی دا رنگیا ہویا اے تے شالا شہین شہا دے اکے نایا ہوئی اے کل سن کے سوار چوابی علایا میں تو دھ گریب دا نانو پچڑی میں تیرا پیرا ہوئے کھنے آیا حدیث پاک وے چوندے دسوی محرم دا دینے حضرت امی سلمہ فرمانیا نے میں تو پیر دا ٹی میں میں لیٹ جانیا میں خواب وے چکی وے گیا منو نبی پاک دی زیارت ہوئی اے جدو میں سرکار دی زیارت کی تھی میں وے کہا نبی دی تاڑی تے توڑ پہ ہی ہوئی اے میں وے کہا نبی دا چیرا گھر دا لو دے زلفان پکڑیاں ہوئی اے چیرے تے پرشانی دے آزار نے ان میں پچھیا سونیا ایک ہی حال بنائے آجے چیرے تے توڑ پہ ہی ہوئی اے داڑی کر دا لو دے حسین پاک دا ذکر سننوالی ہو جدی اکھ وے چھو سین دے غم وے ایک کانسو بھی آ جائے اوہی جہنم دی اکھ بجا دے دائے میرے نبی حسین دی شاد دی خبر سننے گے میرے نبی وی رہو پہ میرے نبی دے چیرے تے گرد پہ ہی ہوئی اے داڑی تے توڑ پہ ہی ہوئی اے وال پکھرے ہوئے نے اے چبلہ ایک کربلا دی یاد منار والیوں کافی ہے میرے نبی نے فرمایا امہ سلمہ تینوں نے ہی پتا کربلا وی جہے میرا گرانہ زبا ہو گیا ہے کربلا وی جہ میرا سارا خاندار قربان ہو گیا ہے امہ سلمہ میرے نبی نے فرمایا میرے کربلا وی جہاں آ ریا ہے جنہ دا خاندار ہوئے انہا نو دکھ پہنچ داوے تاتا لیے جویری فرما دے نے انہا ظالمانے یارا محرم نو جشن بنائے ڈاچیا نو زبا کیتا اور ڈاچیاں دیا ننگیاں پوچھتا دے ختی نسوار کی دا یزیدیو توڑا خانہ خراب ہو جاندہ رب توانو تباہ و بھرواد کر دیں گا پر سیدہ زینب ام لیلا ام رواب اے سارا خاندان جہاں میں شادت نوش کر گیا سیدہ زینب کینین نانا اے ہو شرط ہے نانے دا تین رہ جائے اے ہو شرط ہے نانے دا تین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لپٹی جائے پامے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ سلام رہ جائے سارے درود پڑھو اکری درود پڑھئیے دس رحمتہ نازل اندیا سارے بولو دس گناہ معاف اندینے دس درجے بلند اندینے فنافر رسول آشک رسول امیر المجاہدین اللامہ خادم حسین رزوی آپ فرماندینے محفل ویچ پتہ لگنا چاہیے دا اے محفل کنہ دیئے آپ فرماندینے محفل دا پتہ لگنا چاہیے دا اے برود آلینے یا درود آلینے اندینے جیڑا بندہ کولوں دی محفل دی لنگ ریا ہوئے نا انہوں پتہ لگنا چاہیے دا اے کون نہ بیٹھے اندینے جنہوں میں گیا ملک شام بیچے او تھے جنہوں ازان ہوئی نا تے ازان تو پیلوں پنجام بندیاں نے را لکے درود پڑھے آ انجھ نہیں بولنا میں انشاءاللہ جنہیں بھی بیٹھے ہیں سارے نا مدینے پچانا چاہا تے مدینے اے جاندہ جیڑا نبی تے درود پڑھے اندینے جیڑا پنجام بندیاں را لکے درود پڑھے آ تے علامہ صاحب اندینے میرے سینے وے جی ٹھنڈ پہا گیا جیڑا درود پڑھی یہ دکی دے سینے وے جی ٹھنڈ پہا گیا جیڑا مومن ہوئے بولو بولو جیڑا سانوں تھے تسریم صاحب ایک بندے نومی پڑھا اندینے ملک شام میں پانچے بندیاں میں رہانے اس گلدے کہ ازان پڑھنے پندرہ منٹ پہی لوں نماز کہ او دو سلاحہ تو پڑھئے جو اندینے جید نہیں ہے اے درود پڑھتے ہو جید نہیں ہے پندرہ منٹہ بعد جماعت ہوئی پھر سارے ہی لغبے السلام علیکہ انجنی بولنا ترہے کاری بولو منہو پتا لگے کسی ماشاءاللہ میں آگے تقریر بے کے کرنا اجکر میں ٹور پھر کے شروع کی تھی جیڑا بندہ نہ بولے گا منہو چنگا نہیں لگلنگا میرے واستہ نہ بولنا زرہ مدینے والے دی موافت واسطے زرہ انجنے پنجام پندیا رال کے درود پڑھے درود آلے بولن برود آلے نہ بولن حضرات انجنے پنجام پندیا رال کے درود پڑھے ملک شام ویچن جتے خالد بن ولید آشک رسول انجنے پنجام پندیا رال کے درود پڑھے انجنے پنجام پندیا رال کے درود پڑھے چپ نہیں کرنا ہر زبان وال میں بکھنا ہے درو شریف الصلاة ایسا جے کبھے بے کھو جانا ماشاءاللہ میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغِ نبوت کا پھول ہے ہیدر کی اس میں جان ہے ہیدر کی اس میں جدہ جان ہے بولیبا اے سیر چک زرہ میرے والے اے سیر تھلے کسی سے نہ ہوئے آنکھ تھلے کسی سے نہ ہوئے جدا سیر تھلے ہوئے سیر چکو جن یا کھباندے یا کھولو جیلا حاضر نہیں حاضر ہوو زرہ میندرہ لڑھو ہے در کی اس میں ہے جاندار لفظ ایک ہے شارے جاندار بندے بولن ہے در کی اس میں ہے در کی اس میں جان ہے خون بطول ہے ہے در کی اس میں جان ہے دنیا میں اور کون ہے جنہ نو سبان اللہ سبان نہیں ہوں دی ہے اے جنہیں اے وے کئی بندے یہ مر جائے اے مر جائے نہیں خوش ہو وہ ذرا ہائے کڑی گھاچ کر سبان اللہ کیونکہ توڑے خطیب جوان اے در بھی خطیب جوان اسامی تک ہم چلانے ہیں اسام توڑا سارا لے ہیں بڑی میرے بندے دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی سواری رسول جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دول ہے حیدر کی اسم بلو حیدر کی اسم جان ہے خون بطول حمدو صلاة و بعد صحب صدر گرامی قدر ترجمان اہل سنت فاضل زشان حضرت علامہ مولانا محمود اقبال صاحب دامت برکات ملک سیا بانی محفل ساب زادہ والا شان ساب زادہ محمد عثمان عمیم چشتی صاحب نقیب محفل جناب حافظ محمد حسد صاحب مہمان خصوصی عزت مع محترم المقام جناب حاجی محمد سلیم دولہ صاحب محترم جناب محمد تسنیم صابری صاحب اور میرے تو پہلے میری جماعت عظیم مبلغ علامہ مولان عبد الرحمن گردیزی صاحب ملک محمد طارق صاحب اور مخترم جناب محمد ذلف کار دولہ صاحب اور جتنے محمد عمر صاحب اور جتنے ساڑھے مہمان آنے گرامی اور میرے عزیز دوست بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ماشاءاللہ تواڑی محل ماشاءاللہ نبی پاغ غلامان مستان دیوان دیوان محل ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بیان کیتا ہے کمال جنہ نے تلاوت کیتی انہ میں کمال کیتا ہے اور جنہ نے نقابت کیتی انہ میں کمال کیتا ہے پر ماشاءاللہ اللہ تعالی اس محبت سلامت رکھے کہ جتنے ساتھ یعین اہل بیعید محبت لے کے آئے اور ساڑا ایمان جڑا نبی پاغ دی آل نال پیار کردہ دنیا تو جائے مومن ہو کے مرے گا شہادت دا مرتبہ پا کے جائے گا جڑا نبی پاغ دی تسنی تونجی دیوانے نے حضرات محترم آل سنت و جماعت اے راب دی ربو بیت نو مندے نبی دی نبوت نو مندے صدیق دی صداقت نو مندے عمر دی عدالت نو مندے عثمان غنی دی شرم و حیاء نو مندے مولا علی دی بہادریت نو مندے نے حسین دی شہادت نو مندے ولی دی کرامت نو حضرات ٹیم کافی بیت گیا گریتر جاؤں پھر ٹیم گزرے گا اللہ فرما دائے وَلَا تَقُولُ لِمَئِ يُقْتَالُو فِيس جیڑے اللہ دے راو قتل ہو جان مارے جان جان دے جان ام وات جیڑے جان دے جان دنیا تو چلے جان اور فرمایا جیڑے قتل ہو گئے مارے گئے ام انہاں مردان یا کھنا یا اللہ کیا کیے وَاللہ یا آن اے زندہ نے تُسان زندہ یا آنگرہ سبحان اللہ کہنی ہے ایک اریفیر بولو اے جیڑے میرے نیڑے بیٹھنے بلکل چوپنے چراغ تھلے نیرائی نہ نہ ہو جائے جیڑا بولیے سبحان اللہ تُسان ویکھیا بداہر ویکھیا جائے لتاں کٹیا گئی جسم کٹیا گیا دوستہ جسم دے تُکڑے تُکڑے ہو گئے گردن جدا ہو گئی روح پرواز ہو گئی بندے نو ہزا شیدنو ہزا رامن مٹی دے تھلے دابدیتا را بندہ مردہ نہیں اے زندہ نہیں ملوم ہندہ ہے کچھ کبرہ ویج رہ کے بھی زندہ نہیں فرمایا وَلَا تَقُلُ نا کھیا ہے اِنہا نو مردہ نا کھیا ہے بندہ سوچ کہیں سوچ خیال ویج کھوپڑی جی گالوں دی کہ اے زندہ کس طرح نے جیسے لطان کٹ گئیں گے فرمایا سوچیا جوی نا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاطَا جَدْهِ اللَّهِ رَاوِجْ جَان دے اللَّهِ رَاوِجْ مَارِ جَان قَتْلُو جَان فرمایا بھمان بھی نہ کریں خیال بھی نہ کریں جیسے سوچیا تم ہی بیڑا گھر کر دی سوچنا بھی نہیں خیال نہ کریں متے تیری کھوپڑی ویج کوئی غلط گھر لہ جائے گمان بھی نہ کریں کیوں فرمایا بَلْا حِيَان میرے رب نے قرآن ویج لکھ دیتا ہے اوہ زندہ نے بولو کی رب نے دلیل دین دی لوڑ نہیں کہ زندہ کی میں نے لیکن رب نے پھر بھی دلیل دیتی ہے فرمایا بَلْا حِيَان اِن تَرَبِّهِم یُرْزَكُون اے زندہ انجنے کہ میرے دسترخان تے کھانا کھا رہے ہیں جیڑا تیرے نال بوے اٹھے جیڑا تیرے نال کھائے پیئے تو انہوں زندہ گئے ہیں رب بند ہے میں شہید جنہیں اے میرے دسترخان تے کھانا کھا رہے ہیں میں جیڑا جملہ تو انہوں سمجھانا ہے توجہ وَلَا تَقُولُ لے میں یوں قتالو فی سبی اے عید شان کدی ویچ نازل ہوگی ہے اوہ کیڑے شہید نے صرف کربلا والے ہی شہید نے ہمامِ حسین شہید ہوگی علی اکبر شہید ہوگی علی اسگر شہید ہوگی اے انہ دی شان ویچ نازل نہیں ہوئی میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازحری رحمت اللہ لے انا دی تفسیر زیاؤ القرآن دا سارا لینا چاہنا فرمایا اے عید بدردیاں شہید دا واسطے نازل بولو کنہ دے شہید دا واسطے بدردیاں شہید دا واسطے اے عید نازل ہوئی ہے وَلَا تَقُولُ لے میں یوں قتالو فی سبیل اللہ اے عمواد توجہ چاہنا ہے کر زبان اللہ کو گل کرا بدردہ میدانے میرے کریمہ کا لجپالہ کا امام علمبیہ کائنات والیہ صدقے جاؤں بدردہ میدانے سیاپا ٹرپے سواریاں کوئی نہیں سمان جنگ کوئی نہیں زیرہ کوئی نہیں تلواراں کوئی نہیں نیزے کوئی نہیں میں گھتے تھے دوستہ گھل وضع کمیز کوئی نہیں جتیاں کوئی نہیں سواریاں کوئی نہیں تلواراں کوئی نہیں نیزے کوئی نہیں میرے کریمہ کا جے غلام ٹرپے کوئی سے آفی نہیں بولے آو سونے آو سونے آو سانو مروان لے چلے ادھر ہزار دلش کرے ادھر سواریاں بینے ادھر سمانے جنگ بھی تلوارا بینے دے بینے اے سونے آو کوئی سے آفی نہیں بولے آو سونے آو مروان لے چلے سونے آو نہ خون خار ترین دیا دے سامنے ساڑے کل کوئی مال نہیں نہ سمانے جنگ نہ تلوارا نہ نے دے اے سوٹیاں لے کے لڑن ٹورپے سوٹیاں میں پچھے آسیاں پاؤں کی میں ٹورپےوں کی ہی کالے نہ توڑے کو سمانے جگ نہ تلوارا نہ نیزے تے کیوں ٹورپےوں نے کہ عشق تیرا روگ دل نو لاغ گیا عشق تیرا روگ دل نو لاغ گیا عشق تیرا عشق تیرا روگ دل نو لاغ گیا ہن آبی جا ماہی مدینے والیہ ہن آبی جا ماہی مدینے خدا دیکھر میں کوئی اہمیں نہ سمجھنا سن پینٹ تی جنگ ویچ داتا لی حجویری بھی آئے سن پینٹ تی جنگ ویچ میرا حسین بھی آیا سن پینٹ تی جنگ ویچ مولا علی بھی آئی سبان اللہ سبان اللہ بولو بولو حضرات سن پینٹ تی جنگ ویچ جاؤ تاریخ پڑو مولا علی آئے میرا حسین آیا تاتا علیہ وجہ حسین آسکتا ہے حسین دا نانا کیوں نہیں آسکتا ایک ہری ان میں کوڑے کو سارے کوڑھ پڑھانا ہے ہن آبی جا ماہی کیمرے والی ہزارا اب کیمرہ پھیر وہ ایک کیڑا کیڑا نبیدہ عاشق بیٹھ ہے کیڑا کیڑا نبیدہ غلام بیٹھ ہے میرے واسطے نہ پڑنا ہاں جو آج ایک ریکارڈنگ ہے ہو رہی ہے اے وڈے والے پتہ لگے گا کون کون پڑھ دا رہی ہے کیڑا کیڑا میفل ویچ خوش رہی ہے کہ کیڑا کیڑا میفل ویچ پیسے دیندارے ہیں اے وڈے والے پتہ لگنا ہے ایک ریکارڈ گئی تر ہو رہی ہے ایک ریکارڈ گئی تر ہو رہی ہے جیڑی لوک کے کیتی ہو بھی بیج جیڑی چھوپ کے کیتی ہو بھی بیج جیڑی اندر وڑھ کے کیتی ہو بھی بیج جیڑی آکھ نال کیتی ہو بھی بیج جیڑی دوستہ زبان نال اے دے بیج اے میرا جملہ سنیا اوہ سوٹرے والیوں کہ آپ مطالع دینا رجشٹر کھلنے کلے غلطیاں کلے خطاماں کلے سیاہ اے چودری دا بھی کھل دیں امیر دا بھی رجشٹر کھلنے وزیر دا بھی کھلنے شہن شاہ دا بھی کھلنے فقیر دا بھی کھلنے حضرات میں چاہنا جیڑویں رجشٹر کھلے کلے غلطیاں کلے خطاماں کلے سیاہ ہو سکتے آجدی محفل فیضانے مسجد فیضانے مدینہ محفل آجدی محفل بیچ چاہ جائے ہو سکتے رہا پاکے نا نو چھاٹ دیو اے کیوں اے دے نبید یا نواسی آندھا ذکر کر دے رہے ہوئے کہ ہونے چننہ لخانہ نہ ہو بولے دوچہ بندہ بلکل نہ بولے ہونے آہوی جا مہ 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 ہونے آہوی جا جدا جدا میرا ہو سکتے پڑھ دیا پڑھ دیا میرے حسین دی سواری آجا میرا نبی بھی زندہ میرا صدیق بھی زندہ میرا شہید بھی زندہ میں کیا صدقے جاؤں ساٹھے نبی زندہ صدیق زندہ شہید زندہ ولی زندہ ایک نہیں بولی ہونے آہوی جا مہ ہونے آہوی جا ہونے آہوی جا حضر آج دوں سے آپ آٹو روپے سواریاں کوئی نہیں سوانے جنگ کوئی نہیں میرے رب نے فرمایا چبریل ذرا میرا پیغام لے جا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْ رِوَانْتُمْ اَذِلَّهُ فَتْتَقُ اللَّهُ لَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُوُ مَا عَلَكُمْ رب باندھا ہے میں اوہ دو مدد کیتی رب نے نبی دیا یارانو بے غلے آدھے آئے آئے اینا دے دلوچ کیے سلطانو لارفیل فرما ایمان سلامت تے ہر کوئی منگ دا تے عشق سلامت اے کوئی ہوں تے منگ نیمہ شرمہ من عشقوں تے دلنو غیرت اے ہوئی ہوں تے جس من زلتے عشق پجاوے جس من زلتے عشق پجاوے تے ایماننو خبر نہ کوئی خوجدوں سے آبائے کرام دور پہ سہابا سواریاں کوئی نہیں سمانے جنگ کوئی نہیں تلواراں کوئی نہیں نیدے کوئی نہیں میرا رب فرما دے سونے یہاں استقول للمؤمنین علی افیاء کم ایمیدہ کم رب کم بسلاسط آلہ فی من الملائکت منزلی اللہ فرما دے سونے کوئی کبرانہ میں تین سو تینہ دار فرشتہ کل دیتا ہے یا اللہ فرشتہ دیکھو بڑا دیتا ہے فرشتہ دیکھو بڑا دیتا ہے تمہاں مرود دیندہ نہ بندہ نہیں ایدھر میرا یار ہے میں تینہ دار فرشتہ پھر قرآن دیا بلائیں تصبرو وَتَتَّقُ وَيَعْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ حَادَيُمْ دِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَتِ مُسَوِّمِينَ مِنَ الْمَلَائِكَ مِنَ الْمَلَائِكَ مِنَ الْمَلَائِكَ محبت لے کے نکلے ہیں جدوں نکلے ہیں سیحفادہ پیار لے کے نکلے ہیں اور جیڑا دین والے پاسے دین نب واسطے کرو نکلے رب فرشتے کل دیں دے ہیں رب مدد کر دیں دے ہیں میں گوانے کے بھی عرض کرنا خدا دی قسم جے تجزی نبی دے دین واسطے کھڑے ہو جاؤ مِنُو بائیت سلیم قادری صاحب تھی کل یاد آگئی کہیں لگے میں کھڑا ہو گیا آیا میں کہہ مسجد بنا ہی برنا ہوں ایجں مسجد بنی ہے نا بڑے لوگ کا مخاب strengths کے جو پڑانے پہ مسجد نہیں بننی چاہیی لیکن مسجد کون بنا گا جے مومن ہو مسجد بنانا نبیان کی جملت ہے مسجد بنانا سعبها جيلت ہے مسجد بنانا آمیناء checked maan ب government جڑا نہیں بول سکتا میں ان کو جنہی کہنا چاہتا لیکن میں ہوتے کول آ رہے ہوں ایک کھڑے کر کے بولو حسینیت حسینیت جیڑا حسین مندہ ہے وہ بولے دجھا بھندہ بالکل نہ بولے حسینیت بار آواز جانتے ہو کسی خطرے میں جب پہے ہو مرنا چاہیے مر کے ٹی بی نلوی جانے ہیں مر کے بخار نلوی جانے ہیں کوئی کرونے نل مر گیا کوئی آدھ سے نل مر گیا کوئی ٹی بی نل مر مر جانے ہیں میں موتنوں آکھے تو جم جم آ پر اینچناوی آمی ہو دوں یا میں رب دے زکروے چھو ہوا یا آمین آمدے لالدہ زکروے چھو لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے لبے تاجدار حتم نبوہ تاجدار حتم نبوہ تاجدار حتم نبوہ تاجدار حم نبوہ بولیے بولیے تاجدار حتم نبوہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی حضرات توجہ چاہنا یاری یور دنہا لائی دیں جدہ نا توڑ چڑھیں سبان اللہ اے دنیا داراں لینات یاری ہیں چوکھنیاں دیں دنیا داراں لینات سنگتہ چوکھنیاں دیں میاں محمد بن پکش نے لکھا ہے اے دنیا دی یاری جیویں بزاری مخانے سبان اللہ اے دنیا دی یاری جیویں بزاری مخانے اوپر کھنڈ چڑا ہی یارو ویچ چنے پرانے اے پرانیاں چنے ہاتے کھنڈ چاڑ کے بیچ جانے اے تضا کر جانے نے اے فراد کر جانے نے اے یاری یو دن اللہ جدنہ کوڑ چڑ جائے یاری لائی ابو بکر صدیق نے یاری لائی شہن شہ صداقت نے حضرات سفر دساتی حضر دساتی امن دساتی جنگ دساتی جلوت دساتی خلوت دساتی حضرات جوانی دساتی مکہ دساتی آج چال کے ویغلہ مدین دساتی آج علی علی کرنوالے شہن شہ صداقت خلاف پکواس کر دینے زبان ترازی کر دینے میرا جملہ رکارڈ رکھنا آج نے مولا علی دا بڑا شان ہے میں کہا جی سنی دے مندہ ہے مولا علی سارے مولا ہے مولا وہ جڑے چھوٹا سعودہ جنہاں مروضہ میں جی کیڑے ہیں جنہاں سعودہ انجلی بولنا مولا مولا پتہ لگے سنیاں دے مولا مولا مشکل کشا شیرِ خدا اسدلہِ الغالب نبی دا ویر سنیاں دا پیر دساتی آج انجلی مولا علی جی بڑی میں کہا سی مننے آئے کی مولا علی دولہ بن کے دولہ بن کے نبی دے کار گئے ہیں میں کہا بڑی شان ہے اسیہ شان سلام کرنے آئے ہیں پر ابو بکر صدیق تیری حظمت تو سلام ہے اے ابو بکر اووے جدے کار نبی دولہ بن کے گیا ہے ابو بکر اوے جدے کار نبی دولہ میرا اگلا جمعہ سننا حضرات مدینہ شریف مدینہ آشق جان دیں مدینہ کیوں کہ ابو بکر صدیق بھی ہے میرے نبی نے آج بھی جنت بچ رکھتے ہیں بولو ابو بکر صدیق آج کٹھے ہیں بولو تو صحیح جنت ہی موت ہے بولو جی موت کوئی نہیں ہے جنت ہی موت کوئی نہیں ابو بکر دیا جو ہی جنت بچ رکھتے ہیں مابینہ بیٹی وممپری رعوزہ تم مر ریاض الجنہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ حجی صاحب انہیں ویخ کے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں ویخ کے آئے ہیں اور ریاض الجنہ میں پوچھا ہے ملان دس ریاض الجنہ جنت کی میں بنیئے او تھے جنت کس طرح بنیئے انہیں کہا اور کوئی کل نہیں اے تھے نبی دے قدم لگ دے رہے ہیں انہوں جنت بنا دیتا او جتے ایک بار ہی قدم لگ دے او ریاض الجنہ بن دیئے ہیں تے جیس کپر ویچ گمپہ دے خضرہ ویچ میرا نبی لیٹے ہیں ابو بکر صدیق نال لیٹے ہیں عمر نال لیٹے ہیں او اے تھے ایک قدم لگا تے جنت ہے تے جیڑے رہی دے ہی جنت میں جنہیں جیڑے رہی دے ہی جنت میں جنہیں خدا رہا اس جنت دے کل کرنا انشاءاللہ قیامت آل دل سنیوں جدو میرا نبی کپر ویچو اٹھے گا پھر نال ابو بکر صدیق اٹھے گا پھر نال عمر اٹھے گا پھر باواں ویچ باواں پا کے تے جنت ویچ چاندے ہونگے تے پچھے نبی دے غلام بھی ہونگے آیا ایسے واسطے تائیدارے گھوڑا فرمانے نے کوئی آری اُتھے آری اے کوئی آری اُتھے آری اے اکے سونا کملی والا پچھے خلقت ساری اے مسجد نبی پاک علیہ السلام نے جی تو مدینہ آئے نا نبی پر نے فرمائے میں جنت ویچ نہ پیاؤں سباناللہ منہوں نے نبی ویچ کی ویچ سعود ہے میں کہا نبی تھا اختیار ہے جنت فرمائے میں جنت ویچ نہ پیاؤں کوئی حیل ہے نالا کہ سنیم صاحب کی میں جنت لب دی نبی ویچ دے پینا جنت لب دی ہے کی میں فرمائے جیڑا مسجد نبی دی جگہ خرید کے دے ہوئے تو انہوں نے میں کھا لے گا سباناللہ کیونکہ ساڑھا پیسہ لگ دی ہے کلب مہاں تے ساڑھا پیسہ لگ دی ہے سنمیہ تے ساڑھا پیسہ لگ دی ہے نیٹ تے ساڑھا پیسہ لگ دی ہے بے ہی آئی تے پیسہ خوش نصیب ہوئے جیڑا مسجد تے لگے جیڑا مدرس تے لگے کہ یہاں دا پیسہ منو آن دا ہے اسی سے محفل ویچے جان دا ہی نہیں اسی سے کسے نو دین دا ہی نہیں میں کہا تو انہوں پیسہ جنے کسے نچانا لے کجران تے لگے گا کسے کلے فرادیاں تے توکیاں بازا ہے بڑی مہربانی میرے نبی نے فرمایا میں جنت ویچنا ہوا پی آؤ کوئی اہل ہے نا ایک ادنا لبنی جیڑا مسجد تے جگہ خرید کے دے حضرت عثمانِ غنی اٹھے ہونی تو ساں بولنا حضرت عثمانِ غنی اٹھے حضور میں خرید کے دینا فرمایا جنت تیرے نامیں لا دکی پھر نبی پاک نے فرمایا میں جنت ویچنا پی آؤ اے کوئی لینہ والا اے کیویں ملے اے جڑا بیرے روما کوں ہے نا جڑا خرید کے دے گئے میں انہوں جنت دینا حضرت عثمانِ غنی اٹھے انہوں نے حضور میں خرید کے دینا جنت پر بان یار نبی دے یاراندہ بان یار نبی میر پیہ کرنا تو وجہ جانا جدوں سے آپہ پدر ویچ جنگ ختم ہو گئی ستانہ سے آپہ شہید ہو گئے اوہ در پی ایمان کے لئے ابو جال مر گیا کلے اتبا مر گیا کلے شہبہ مر گیا پڑے پڑے پی ایمان مر گئے تو وجہ جانا اوہ نام کے ویچ جا کے رہلا پا دیتا نبی دا فلانا غلام بھی مر گیا نبی دا فلانا غلام بھی مر گیا نبی دا فلانا غلام میرے رب نوے گل گواران ہوئی میرے رب نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا میرا پیغام میرے یار والے جا تے جا کے کہہ بلا تکولو لے میں یو قتالو فی سبیل اللہ امواد بل احیاء وَلَا كِلَّا تَشْعُرُو فرمایا جا کے کہہ دیو بے ایمان آن دینے فلانا غلام بھی مر گیا ہے فرمایا مریا تے ابو جالے مریا تے اتبا تے شہبہ مریا ہے نبی دے جننے غلام دنیا تو گہنے پدر ویچ سارے ہی زندہ نے بولو بولو سارے ہی اور میں جلا جملہ سمجھانا چاہنا توجہ پدر والے شہید بھی زندہ اہد والے شہید بھی زندہ خندق والے شہید بھی اگلا جملہ سننا مسجد نبوی بیچ حضرت فروک آدم شہید ہوئے او بھی زندہ حضرت عثمان دے غنی مسجد شہید ہوئے او بھی زندہ جامعہ مسجد کوفہ بیچ مولا علی شہید ہوئے او بھی زندہ حضرت سیدوشوہ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے او بھی زندہ سبان اللہ خوزر گال کرنا میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پڑھے بولو پوچھنا سارے شہید سمجھانے صرف کربلا والے شہید ہیں ہی کربلا والے شہید ہیں انہیں بہت نہیں کی کر دیتا ہے میں جملہ پوچھو کوئی بندہ ثابت کرے جیڑے بھدر ویچ شہید ہوئے جیڑے اہد ویچ سکر سیاپا شہید ہوئے جیڑے مسجد نبوی ویچ شہید ہوئے کوئی بندہ دستے کسے نے ووالہ کیتا ہوئے کسے نے سینہ کو بھی کیتی ہوئے کسے نے موں نوچیا ہوئے کسے نے وال پٹے ہوئے کوئی بندہ ثابت کرے رب کعبادی قسم قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا یہ کوئی جملہ ثابت کرنگے جیڑا شہید ہوئے او دیتے سبر کیتا گیا بولو بولو او دیتے سبر کیا کہ جیڑا سبر کرے اللہ سبر کرنگا بولو جی اللہ کوئی پڑے اللہ ماتمین اللہ ماتم کوئی بندہ بخائے کہ جیڑے عجبہ اللہ شیمن کرنے گلی گلی پیٹنے بزار بزار کوئی ثابت کرے اللہ ماتمین کوئی نہیں اللہ ماتمین قرآن دست ہے بدر والے ہمیں سبر کیتا اہد والے ہمیں سبر کیتا خندق والے ہمیں سبر کیتا پھر کربلا والے ہمیں سبر کی ہوئے گا حضراتہ میں صد کے جامعہ ساٹا کی دیپدر والے بھی زندہ نے اہد والے بھی زندہ نے خندق والے بھی زندہ نے مسجد نبوی ویچہ حضرت عمر شہید ہوئے او بھی زندہ نے عثمان غنیوی زندہ نے حضرت امیر حمزہ بھی زندہ نے جدو سارے شہید زندہ نے پھر شہیدان دے امام دہم کام کی ہوئے گا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا جو دکھتی ہوئی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین اے کون حسینی اے فاطمہ دلخت جگری اے مولا مشکل کشادہ نور رذری اے تے نبی دیا موڈیا تے سوار ہون والا حسین اے تے نانے دے دیمتوں قربان ہون والا حسین اے کون حسینی جدیا کناوے چازان میرے نبی نے اکھیے جدا فرشتے جھولا جھولا دینے آمدسہ کون حسینی میں صد کے جاوا جدوں سطوی محرم دہ دین آیا یزیدیاں ظالمانے پانی بند کر دی تا انہاں کیا بچے پھلکن گے بچے رون گے حسین پہت کر لوے گا میرے حسین فرمان دینے میرا پانی تے بند کر سکتے ہو میرا رستہ تے روک سکتے ہو پر میرے سینے وی جو نانے دا پیار تے نہیں نہ کٹ سکتے میں صد کے جاوا میرے امام دا پانی بندے جنور تے پانی پی رہنے پرند تے پانی پی رہنے نبی دی آل پیاسی ہے نبی دا کرانہ پیاس آوے پر انہ نکی پتا ہوئے آئے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو پھن پانی ہرے رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے ہینا دے گراویج تین تین دن تک آگنی بلدی اے خود نہیں کھان دے اور آنو کھلا دین دینے میں صد کے جاوا فرمائے تے او گراو نے تین دن دے ترہائے سید تین دن دے ترہائے سید او یا سب دیا خوشک زبانہ تے فیر وی ود ود جانا دی دیا او نغاز یا شیر جوانہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جس وی محرم نے شہادتوں ہوں لگ بیانے کدھی حضرتِ غور جا رہے نے کدھی واحبین قلبی جا رہے نے کدھی اپا سے علم دار جا رہے نے حضرتِ میرا حسین تیار کر کے قلد ہے جڑا شہید ہو جاند ہے میرے حسین اٹھا کے لے آ رہے نے دوچھے نوٹو ریا لاشو کی تریچے نوٹو ریا میں کہا ایک دن میرے حسین دے کروں بہتر لاشا اٹھایا جا اے میں صدق ایک بچہ ملے ویچ فوت کی ہو جائے ہر اکھوے چانسو آ جان دینے بچے وی رون دینے جوان وی رون دینے ہر اکھوے چانسو آ جرا میرے حسین دے کر ویکھنا ذرا نپی دے کرانے وال ویکھنا اے تے ہمالیہ دی چوٹی وی ان دی تے ریزہ ریزہ ہو جان دی میرے حسین دے سبر ویکھنا میرے حسین دے استقلال ویکھنا میرے حسین دی جوا مردی ویکھنا میرے امام علی مقام خیمیاں ویچھ کھڑے نے فرمایا میری پین زینب میں اپنے مشندے قربانوں لگاوا جتے علی اکبر چلے گئے نے جتے قاسم چلے گئے نے جتے آنوں محمد چلے گئے نے میں سارا گھر لٹا کے یہ ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پا میں چوکو حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام نے فرمایا میری پین زینب میں اپنے مشندے قربانوں لگاوا میرے بعد تیرے عرض عمل کی ہوئے گا عرض کی تی ویرہ تو چلا جائے گا میں تیرے بعد حسین بن جاوا گی میں لٹے ہوئے کافلے دی سلار بن جاوا گی جس ماندہ دودھ توں پیتاوے ان سے ماندہ ہی دودھ میں پیتاوے تیرے تے نانے دی دستارے میرے تے امام فاطمہ دی چادرے ویرہ پیچھے دا نا سوچ جدوں ایک کافلہ لٹیا پٹیا جائے گا اسی سانو کیتی بنایا جائے گا ڈاچیاں دیاں نگیاں پشتا دے سوار کیتا جائے گا میرے اویرہ تو چلا جا میں سکینہ نال پیار کرا گی میں یہ تیمیدہ احساس نہیں ہوندے آگی میں زینو لا بے دینل پیار کرا گی میں امیر باب دے امی لیلہ نل پیا میرے اویرہ تو اپنی قربانی دی سوچ پچھے دا نا سوچ جدوں سارا تیرا سر بھی نیزے تے چڑ جائے گا سارے سر اتار کے نیزے آتے چڑ جائے گا ایک آفلا لٹیا پوٹیا میں نا لے کے واپس نانے دے روزے دے پہنچا گی میں نانے نو دکھڑے سنا ہاں گی جا کے میں کیا زہرب کی دکھڑے سنانے دی جنہیں پترانوں اکھان دے سامنے لٹ دیا وے کیا جنہیں پانجیاں نو زبا ہون دیا وے کیا جنہیں پتیجیاں نو کربان ہون دیا وے کیا جنہیں ویرہ سر نیزے تے چڑ دیا وے کیا نانے نو کی دکھڑے سنائیں گی میں نانے نو دکھڑے سنا ہاں گی جا کے تے جالی نو پھڑ پھڑ ہلا ہاں گی جا کے تے آکھانگی نانا میرا حال وے کھو میں آکھانگی نانا میرا حال وے کھو جو کی تیئے امت میرے میرے حسین نے سر تے آتھر کیا سابرہ دی اولاد سفر رضا دا دامنے چھڑنا میرے حسین نے خیمیا ویج کھلو کے خیمیا وال مو کر کے جدوں آخری سلام دیتا ہوئے گا تو اٹھے پڑ دے دا معافت جاری ہے لو آج حسین ویجاری ہے آج حسین والویدہ کر والا کوئی نہیں آج ٹورن والا کوئی نہیں جدوں میراج نبی نو ہویا تے جبرین پراک تھمایا جدوں علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا آج کوئی نہیں رہ گیا علی اکبر قربان قاسم قربان اب پاس علمدار آج کوئی نہیں رہ گیا واقع پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا تے خیمے ویچوں نکل کے بی بی بھرکا مو ہوتے پایا تھم رکاب سواری دیا کے لہے چڑے امبڑی ہی دیا جایا پینل ویدا کر رہی ہے میرے حسین اک اک خیمے وے جا گئے سبرتی تلقین کر رہے نے سبرتا درستے رہے نے سبرتا واض کر رہے نے میرے امام علی مقام نے جدوں کربلا دے میدان قدوسہ خیمیاں ویچوں نکلے نے تریخ دستی ہے تھوڑا جا چلے نے خیمیاں ویچوں رون دیا واضائی میرے حسین واپس آئے نے پوچھیا زینب کون رو رہے ہوئے ارض کی تیویرہ ننی سکینہ رو رہی ہے میرے حسین نے ننی سکینہ نچکیا چھاتی نہ لایا سکینہ چوپ کر جا آئیے بڑا رونا جے آئیے بڑے آنسوبہ آنے جے آئیے مصیبتان دے پاہر ٹوٹن گے آئیے تو انہوں کیٹی بنایا جائے گا سکینہ جدوں باب کرو ٹر دے بچے لتا نل چپڑ جانے لے اپو جی میں نال جانے اپو جی میں اپنیاں بچیاں نچوپ گے چھاتی نہ لان والی ہو اپنیاں بچیاں دا موچ من والی ہو ذرا نبی دے کرانے والویکھنا ذرا سہی دا سکینہ والویکھنا ارد کیتی اپو جی جدوں سوچنیاں میرے اندر پتھر تھا دل نہیں گوشت تھا ٹکڑے جدوں سوچنیاں جیڑا کے اے واپس نہیں آیا ویر علی اکبر کہنے کاسم کہنے جہچو اپاس کہنے اپو جیڑا کے اے واپس نہیں آیا اپو داس کے جایا جے کنی دیر نو واپس آو گے کیڑے بیلے واپس آو گے فرمایا میری پیٹی سکینہ میں جا رہے ہوا میرے پاس تو یتیم ہو جائے گی میرے پاس لوگ تینو یتیمہ کر گے لوگ تینو یتیمہ کر گے اپو جی لو یتیم کنو آگ دیا فرمایا بیٹی یہ مصیبت عظیم ہے ٹر جائے جس کا باپ وہ پچہ یتیم ہے میرے پاس تو یتیم ہو جائے گی میرے حسین نے سبردی تلقین کی تھی ہے سیدہ سکینہ نل پیار کی تاوے خیمیہ ویچ محبت کر گے ہون میرے حسین خیمیہ ویچوں نکلے نے اے کوئی پوسیلاندہ ٹولا نہیں اے تے شیر خدا دی آلے اے تے علیدہ گرہ ناوے میرے حسین خیمیہ ویچوں نکلے کیسے شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے گوہن کانپ رہا ہے رسطم کا پدن زیرے کفن کانپ رہا ہے کیسے شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے میرے حسین کربلا دے میدان پہنچے رہے فرمایا ظالم و یزیدیو جنہیں میرے نانے دا چیرہ نہیں ویکھیا اج کربلا ویچ حسین دا مکڑا ویخلو فرمایا یزیدیو اے خط تو آڈے نے اے وے کو خطان دے ٹیر لگے نے آپ پہ ہی بھلا گے آپ پہ ہی خوندے پیاسے ہو گے انہاں نے کیا حسین تقریر چھڑ دے خطبے چھڑ دے اکو گھلے یا پیت کر لو نئی تے شہیدون واسطے تیار ہو جاؤ میرے حسین فرما دے نے جوا جیڑا میں مدینے ویچ دیتا سی جواب مکے ویچ بھی ہوئی ہے اج کربلا دے ٹپے دے بھی جواب ہوئی ہے سر کٹ کے چڑ جائے تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یہ سیدھیوں کی آتا میرا سر دے جا سکتا ہے میں کسے پلیت دے ہاتھ ویچ ہاتھ نہیں دے سکتا کسے دی بیعت نہیں کر سکتا لیکن فرمایاؤ ظالموں آپ بھئی بھلا کہ میرے خوندے پیاسے بن گئے ہو مٹی کے کھلونوں دو گھڑی میں ٹوٹنے والوں جواں مردوں دلیرو گھر بھلا گھر لوٹنے والوں وہ جن پر تم صدا صبح و شام صلات پڑھتے ہو انہیں گھر بھلا کر آج پیاسہ قتل کرتے ہو نمازوں میں درود ان پر دعاوں میں سلام ان پر جب سامنے آ جائے تو پانی وی حرام ان پر میرے حسین فرما دے نے آؤ کوئی ہے یزیدی میرے مقابلے وے چون والا سناٹہ چھا گیا کوئی یزیدی مقابلے واسطے نہیں نکل دا میرے حسین یزیدی لشکر وے جے داخل ہو گئے نے کاجر مولی دی طرح کٹ رہے نے جہنم رسید کر رہے نے اے تیشیر خدا دیا لے اے نپیدہ کراناوے میرے حسین لڑ رہے نے مقابلہ کر دیا کر دیا میرے حسین نے مطینے وال مو کیٹا نان نا جان وے کو توٹا حسین توٹی پاک نو نیویا نہیں اچھیا کر کے دسے گا توٹے اسلام دے پرچم نو رغان دا خون دے کے توٹا لایا ہویا پوتا حریہ کر دے گا حسین لڑ رہے نے مقابلہ کر رہے نے یہ زیدیا نو فنار کر رہے نے یہ کون زیوکار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباز ہے پھٹا ہوا لباز ہے پھٹا ہوا لباز ہے پھٹا ہوا گرد سے اٹا ہوا جس میں نازنین جھیدہ ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ہے ٹٹا ہوا یہ کون زیوکار ہے یہ بلی کی حسین ہے نبی کا نور ہے میرے حسین لڑ رہے نے آوازہ بلندویا حسین جانے نہ پائے یک بار کی تیران دے بھی پا دیو یک بار کی نیزے چلا دیو یک بار کی تیر چل گئے نے کئی تیر میرے حسین دی چھاتی وچ لگ رہے نے کئی تیر پشت وچ لگ رہے نے میرے حسین پھر بھی مقابلہ کر رہے نے حضرات ذرا سننا میرے نبی دا شہزادہ میرا حسین کربلا وید خون دے ٹک دے پیا خون رڑ دے پیا خون نکل دے پیا پر میرے حسین پھر بھی مقابلہ کر رہے نے آخر میرا حسین زخمہ دی تاب لہا نہ سکے سواری تو زمین تھے آج آنے نے او نہ ظالمہ نے پس نہیں کی تھی میرے حسین خاکے کربلا تھے لیٹے ہوئے نے شمر ظالمہ کے ودیا میرے حسین دی چھاتی تھے پہ جانتے آن میرے حسین پچھ دے نے او ظالمہ کی کرن لگے آن دے میں سر کٹ کے یزید کو لوئی نام لینے فرمایا ظالمہ ٹھہر جا تو کٹ کے لینے میں کٹوا کے نانے مصطفیٰ کو لوئی نام لینے میرے حسین فرما دینے او ظالمہ دس ٹیم کیڑا ہوئے آن دے تیرے نانے دے خطبے پڑے جا رہے نے جمیدیاں زانہ اور یانے میرے حسین فرما دینے او ظالمہ اتر میری چھاتی دو میں نو نانے دی پڑی ہوئی ازان دی لاج رکھ لینے دے اتر میری چھاتی دو قرآن دے کاری ازان سو سو ڈٹھے پر نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری ایک ویر سے نبدہ جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی سی کیوں تے مکھن پکانا اے تے ڈاڈا یوکھا گھا میں دین دی خاتر پتر کوہانے اے تے سخی حسین دا کھا میں گلہ نال تے ہار کوئی لائی پھردہ لا کے توڑنا پانیاں اوکھیانے اسگر ہتھان دے بچ کوہا دینا نالے پائیں ہی کٹانیاں اوکھیانے دائیں مکبر جوان دلاشی ہوتے ہنجو ناو گانیاں اوکھیانے میرے حسین فرمانے نے اوہ ظالمہ اتر جا میری چاہتی دوں ظالم تھلے اتریا حسین دا وضو خون نل کی دا حسین کھڑے ہو گئے سارا پتر حسین سخیرہ تے تیرا نال پر روتا تمہیں نماز پڑھنا میں ایسی چلا کے پڑھنے مسلح بچا کے پڑھنے پکا چلا کے پڑھنے ذرا میرے حسین دی نماز والوکنا میرے حسین دا پیغامے ہوئے حسینی بننا تے نمازی بن جاؤ حسینی بننا تے سچ چھو لیا کرو حسینی بننا تے فراد چھڑ دیو چھوٹ چھڑ دیو غیبت چھوگلی چھڑ دیو یہ حسین دے مشر تے چل رہے تے پھر نمازی بن جاؤ سارا پدن حسین سخیدہ تے تیرا نال پر روتا پھر بھی سید ریت تتی دے نیت نماز کھلوتا اس شاہ حسین پیارے نے اس تین نبی دے تارے نے ویچ کربل فرض گزارے نے میرے حسین نے سر سجدے ویچ رکھیا اسمان دیاں فرشتیاں میں ویکیا ہے مشرق والیاں میں ویکیا ہے مغرب والیاں میں ویکیا ہے میرے حسین دا سار چک دیا ساریاں ویکیا ہے پر سجدے ویچوں سار چک دیا کسے نہیں ویکیا ہے شمر کا خنجر شمر کا خنجر کلوے خشک پہ چلتا رہا شما حق روشن رہی حق کا جیا دیا چلتا رہا میں موسر کرنا چاہنا جدوں بھرے حسین شہید ہو گئے نے سارا کرانا شہید ہو گیا سارا کمبہ قربان ہو گیا جدوں رات شاہ میں غریب آئی صدقے چنادے ازانو ویچ دنیا ایک قرآن ملیا تے ایمان ملیا اونا سید زادیاں نو کربلا اے اندر کفن دفندہ وینا سمان ملیا ملیا اسگر نو تیر تے خنجر شاہ تائیں پاک بی بیاں نو خونی میدان ملیا پرونہ کفن دے دفندہ کی کرنا آپ خود جنانو رحمان ملیا آخری جملہ رات دا ٹی میں سارے یزیدی سار کٹ کے نیزیتے چڑھ کے لے گئے ذرا سیدہ زینب دا صبر ویکھنا ذرا سیدہ سکینہ دا صبر ویکھنا ذرا امہ لیلہ دے امہ ربا رات میں دانوے جلدہ شے پہوئے نے رات دا ٹی میں سیدہ زینب نے لاشان چکیا گنجے شہیدہ ویچ کٹھیا کر کے سیدہ زینب تلوار پھڑ کے کھڑیاں ہو گئیاں آکھیا میرے عویرہ راتی تو پیرا دیتا سی آجوے تیری پیر زینب پیرا دے رہی ہے پیرا دینیا دینیا ایک بھر کا پوش نظر پہ اوسو تے جیڑا چڑیا گھوڑے اتے کہ اندیو پندے رب دے اکے نایا ہوئی اے تے غین شزا دے ستے اے نا نو تین دن ہو جکے نی حرام دی کڑی نہیں ملی اے نا تے پانی وی پند زی آج سارے شہید ہو گئے نے اے نا نو حرام دی کڑی ملی ہے او سوارا یکے نایا ہوئی اکے باغ نبی دا باغ نبی دا رنگیا ہویا اے تے شالا شہیل شہا دے اکے نایا ہوئی اے کل سن کے سوار جوابیا لائیا میں تو دھ گریب دا نا نو پچڑی میں تیرا پیرا وے کرے آیا حدیث پاک وے چوندہ دسوی محرم دہ دینے حضرت امہ سلمہ فرمانیانے میں دو پیر دا ٹی میں میں لیٹ جانیا میں خواب وے چکی وے گیا منو نبی پاک دی زیارہ تو ہی ہے جدو میں سرکار دی زیارت کی تھی میں وے کیا نبی دی تاڑی تے توڑ پہ ہی ہوئی ہے میں وے کیا نبی دا چیرا غردلو دے ظلفان پکریان ہوئی آنے چیرے تے پرشان دی دے آزار نے آنے میں پچھیا سونے آ ایک ہی حال بنائے آجے چیرے تے توڑ پہ ہی ہوئی ہے داڑی گردلو دے حسین پاک دا ذکر سننوالی ہو جدی اکھ وے چھو سین دے خام وے ایک کانسووی آ جائے ہوگی چہنم دی اکھ بجا دے دائے میرے نبی حسین دی شادتی خبر سنگے میرے نبی وی رہو پہ میرے نبی دے چیرے تے گرد پہ ہی ہوئی ہے داڑی تے توڑ پہ ہی ہوئی ہے وال پکھرے ہوئے نے اے چبلہ ایک کربلا دی یاد منانوالی ہو کافی ہے میرے نبی نے فرمایا امی سلمہ تینوں نے پتا کربلا ویج میرا گرانہ زبا ہو گیا ہے کربلا ویج میرا سارا خاندار قربان ہو گیا ہے امی سلمہ میں کربلا ویجوں آریا وا میرے نبی نے فرمایا میں کربلا ویجوں آریا وا میں کربلا ویجوں آریا جنا دا خاندار نووے انہا نو دک پونج داوے تاتا لیے جویری فرما دے نے انہا ظالمانے یارا محرم نو جشن بنائے ڈاچیا نو زبا کیتا اور ڈاچیاں دیا ننگیاں پوشتا دے خطیر نو سوار کیتا یزیدیو تڑا خانہ خراب ہو جاندہ رب توانو تباہ و بھرواد کر دیندہ پر سیدہ زہرب امی لیلا امی رواو اے سارا خاندان جہاں میں شادت نوش کر گیا سیدہ زینب کینین نانا اے ہو شرط ہے نانے دا تین رہ جائے اے ہو شرط ہے نانے دا تین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لکٹی جائے پامے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام پاک نے سب کچھ لٹایا ہے نانے دا تین بچایا ہے کلمہ بچایا ہے میرا حسین اگر بیعت کر لیں دا آج کوئی نمازی نہ ہوں دا آج کوئی حاجی نہ ہوں دا آج کوئی زکاةی نہ ہوں دا آج کوئی مجاہد نہ ہوں دا اے صدقہ میرے حسین دا کہ آج مسدہ آباد میں آج قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے آج مجاہد نے میدانِ کربلا میں ہوا کارساز کون کزرا ہے پرچھیوں میں عبادت گداز کون مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا دیتے نہ سر حسین تو پڑتا نماز کون نمازی بنو قرآن پڑن والے بنو میری دعا ہے کہ اللہ حاضری قبول فرمائے اللہ عمل دی توفیق کھڑے ہو جاؤ ایک دو شیر سلام دا نبی اور ماں فاطمہ جس کا بابا علی اور با ای حسن کس حسین ابن حیدر بیلا سارے بولو سوہ حسین ابن حیدر بی سلام مصطفی جان رحم تمام تمام اپنے جگہ دے تشریف رکھو آج با اپنے جگہ دے بے جاؤ آج دیئے محفل پاک با سارے ساتھ بے جاؤ لنگر لنگر تُساں سارے ہندھے کول انشاءاللہ پہنچے گات لنگر بڑا وسیع آج دیئے اس محفل پاک دا ماشاءاللہ لنگر شریف دا برادر اکبر میرے نل بڑی محفت کرنا لے بھائی محترم جناب سگیر صاحب باڑی میکر بھائی محمد طاہر صاحب بھائی محمد یاسین صاحب اور تسلیم قادری صاحب اور جتنے بھی خصوصی طور دے اس محفل دے اندر تشریف لے آئے ہو میرے یہ دعا ہے اللہ ہر قدم دے بدلے نیکی آتا فرمائے میرے ہر قدم دے ہر منٹ ہر سیکنڈ اس محفل دے والد نال چلنہ لے بھائی محمد سگیر صاحب یاسین صاحب طاہر صاحب اور انہا دا شکریہ انہا نے میرا حوصلہ بڑا کی تا منو انہا نے آکھے آکے کاری صاحب تسی محفل جدی رکھی انشاءاللہ محفل کروا لنگر شریف دے والے نال یا کسے بھی قسم دے والے نال انشاءاللہ سی ہر قسم دے تاون دے نال تو آڈے نالا ملک تارک صاحب ذلف کاردولا صاحب بھائی رفیق صاحب اللہ تعالیٰ تو سا سا رہے انہا جزائے خیر عطا فرمائے لنگر تو آڈے کول آپ بھی چل کے آئے گا آپ بھی تو آڈے کول لنگر پہنچے گا تے ان نیت خالص ستن کر کے دعا مانگو تے اللہ تعالیٰ سا سا رہے انہا دیس محفل پاک انہا اپنی پاک بارگاہ بھی قبول فرمائے تمامی حضرات بھائی گل سنو کوئی بھی بچہ کوئی بھی بڑھا کوئی بھی بزرگ کوئی بھی بڑھنا بزرگان نے رولا پانا نہیں کیوں کہ وہ مسجد سمجھ دے نہیں تے سیانہ بندہ بھی سمجھ دے مسجد دے دے ٹھیک ہے تے اور بچہ ہی ہونا ہے جنہیں رولا پانا ہے تے بچہ ہرنوں کو سیانہ بندہ جڑا کول بیٹھ ہے ان واقعے بھائی چپ کر کے بیٹھ لنگر لب جے گا اے میر بانی کرے جے دعا جڑی یہ احسن انداز دے نال مگنی ہے تے لنگر جڑے انشاءاللہ مقدہ نہیں اے لنگر اے امام پاگدہ تے اے انشاءاللہ نہیں مکنہ گا لنگر کھاؤ گے پیٹھ دیں بیماریاں بھی دور ہونگی اللہ تعالیٰ بھرکتہ تا آپ فرمائے گا تمامی حضرات ایک تفاہ لحمد شریف تینور ایکول شریف اول آخر دروشریف پڑھ لو اے جتنے بھی ساڑے قبرستان دے اندر یا چتھے چتھے بھی کوئی کلمہ پڑھنے اللہ دنیا تو چلا گیا اوہ دے واسطے خصوصی بخشش و مغفرت دعا کی دی جائے تمامی حضرات ایک تفاہ لحمد شریف تینور اول کولی شریف اول آخر دروشریف پڑھ گئے قبلہ والدے کرانے دل آمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلیٰ علیہ وصحبہ و بارک وسلم ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم میرے مولا کریم جو میں فلوچ کلام پاگ دی تلاوت ہوئیے مدینہ والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سناخانی ہوئیے ذکر و فکر ہوئیے لنگر شریف دہت تمام کی تا گیا درود و سلام پڑیا گیا محفل و جدام دن میں قدم سخنے سامل آیا گیا مولا اسنو قبول فرما مولا اسنو سواب نبی رحمت نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ و جتوفہ حدیہ نظرانہ پیش کرنے قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توسلنا آلولاد دے توسلنا شہیدان کربلا دے توسلنا پانجتن پاک دے توسلنا مولا جتنے آزرین محفل نے ساڑھے والدین ساڑھے پہنا بہی ساڑھے عزیز و اکارب جتنے پیارے نبی پاک دے غلام سیل عقیدہ مسلمان آج تاکر دنیا تو چلے گئے نے سب تھی پخشش فرما مولا تمام تھی مغفرت فرما تمام دیاں قبران و منفر فرما اس قبرستان دے اندر جتنے مرد و زنبوڑے بچے نبی پاک دے غلام سیل عقیدہ مسلمان آ چکے نے یا اللہ سب دیاں قبران منفر فرما سب دیاں قبران روشن فرما سب دیاں قبران دیاں پرشانیاں آسانیاں و جتبدیل فرما اس مسجد بنان والے انتظام کرن والے جگہ دین والے جیڑے وی دنیا تو چلے گئے نے سب دی بخشش فرما میرے مولا کریم اس محفل پاک دی پر قطنل ساڑھے سب دے گناہ ما فرما مولا جتنے دور و نیڑے چل کے آئے نے محفل و شامل ہوئے نے نبی پاک دیاں نواسے آن دا واسطہ مولا ساڑھے سب دے گناہ ما فرما مولا کریم بیمارہ نو کامل شفاہ دا فرما جتنے کران ویچ حسب تالا ویچ اور جتنے مسجد ویچ اسی آئے بیمار آئے ہیں مولا کرپلا دے بیمار حضرت سیدنا زین اللہ پہ دین بیمار دا واسطہ مولا سب بیمارہ نو کامل شفاہ دا فرما مولا غریبان دی تنگ دستی نو دور فرما مولا کرز دارا نو کرز نو فارق فرما مولا بے اولادیا نو اولاد نرینا آتا فرما مولا جنا نو اولاد دی تیا سب دیا اولادا نو نیک بنا سب دیا اولادا نو نمازی بنا سب دیا اولادا نو ہدہ دی آفتہ بنا میرے مولا ایک کریم سب دیا اولادا نے اپنا خاص کرموں فضل شام لے علم فرما جتنے اولادی پیچھے پرشان نے سب دیاں پرشانیاں نو دور فرما سب دیاں مشکل آنسان فرما میرے مولا ایک قریم غریبانی تنگ دستی نو دور فرما مولا برے وقت تو بچا بری مجلس تو بچا برے آپ پروغرامہ تو بچا اپنی یادی توفیق آتا فرما میرے مولا جتنے ماشاءاللہ محفل وے چائے لیں انہا نو ایک ایک لمحے دے بدلے نیکیاں نال مالا مال فرما دے مولا انہا دے کار جان تو پیلو انہا دے کارویچ اپنیا رحمتان دا نزول آتا فرما دے میرے مولا ایک قریم مسجدی انتظامیاں کمیٹی والے ملے والے جتنے لوگ کاری اسمانہ منچشتی نال شانہ بشانہ چل کے اس مسجد نو عباد کرنیاں کوشن کر رہے نے تاون کر رہے نے تشریف لیا کے نمازہ پڑھ رہے نے انہا دے اندلانو کرانو ایمان نو کاروبار نو عباد فرما مولا خصوصی طور دے جنہا نے محفل دا احتمام کیتا ہے محفل دا انتظام کیتا ہے جنہا جنہا دا کاری صاحب نے نا لے آئے مولا انہا نو غیب دیا خزانیاں ویچو مالا مال فرما دے نبی پاک دیا نواسیاں دا صدقہ مولا انہا دیا پرشانیاں دور فرما دے مولا انہا نو کسے دا محتاج نہ کریں اپنا محتاج رکھیں مولا اپنی پناہ دے اپنی حفاظت وجھ رکھیں علامہ کاری محمد عثمان امین چشتی نو اس تو زیادہ دینی زوگ شوق عطا فرما اس تو زیادہ دین المحبت عطا فرما علامہ عبد الرحمن گردیزی صاحب نو مولا ہور اروج عطا فرما انہا دے بیانوے جہور سوز عطا فرما میرے مولا ایک قریب جتنے ساتھی بیٹھے نے سانو نبی پاک علیہ السلام دی پک کی سچی غلامی نصیب فرما مولا زندہ اسلام دے رکھیں خاتمہ ایمان دے کریں مولا جتنے آئین زندہ اسلام دے رکھیں خاتمہ ایمان دے کریں اللہم سبت اقدامنا علا سرات مستقیم سل اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ و اصحابہ اجمائین